مہمان کے کچھ بول میں اور آج بڑی زبردست گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ٹرینڈ سیٹر ہیں میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور پاکستان میں یہ جو بیوٹی پالرز کو اس طرح سے انٹریڈیوز کروایا لیکن صرف اگر میں بات کروں چہرے کی خوبصورتی کی نہیں بلکہ چہروں کو بچانے کی بھی تو بیوٹی پالر تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بزنس پورے پاکستان میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک مہم شروع کی ایک آغاز کیا ایسے چہروں کا جن کو جھلس دیا جاتا تھا یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتی تھی خواتین ان کے چہروں کو پھر سے سمھالا اور وہ بہت بڑا پروسس تھا میں مجھے یاد ہے آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے اس کوشش میں وہ لگی رہی اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی لانچ کی اور الحمدللہ آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کے پروڈکٹس کو جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ہماری بیوٹی اگر ہم کہتے ہیں کہ بیوٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تو ان کو آج ہم نے یہاں دعوت دی ہے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی دعاوں میں ان کو یہاں بلانا چاہتے ہیں پلیز ویلکم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ح cicisapa اللہ کا شکر اور بات بہت بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کے لیے میں کوئی شکر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں اور کس طرح سے شروع کریں は tastes چاہتے ہیں ہمارے بچپنے سے شروع کریں ہوں مرے بڑ روپ سے میرے بچپنے سے وice بلکل ہم تو چھوٹے چھوٹے، ہم وہ نہیں بتو CONT مانک ہے çok Christine شکر الہمدونی اللہ اگر پورا گھر کے افراد جل گئے ہیں تو جو لڑکے یا مرد ہوتے ہیں ان کا علاج تو بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن بیٹیوں کا یا خواتین کا علاج جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں کہ اب یہ مسیبت ہے یہ بچنا بھی ان کے لیے مشکل اور جینا بھی ان کے لیے مشکل اب کہاں تک possible ہے لگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کس ڈگری تک جو لڑکیاں یا لڑکے جل چکے ہوتے ہیں ان کا ریکنسٹرکٹ ہو سکتا ہے فیس میں نے آج تک مجھے بیس سال ہو گئے اور بیس سالوں میں میں نے آج تک کسی بچی یا بچے کو وہ چہرہ واپس آتے دیکھا ہی نہیں جو اس کا اپنا تھا لیکن کیونکہ میں ان کو اس حالت میں دیکھتی ہوں جب ان کے اپنے گھر والے بھی ان کو نہیں دیکھتے دور ہوتے ہیں بچے ماں سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں چلی گئی تو جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں آپریشن کے بعد پچیس آپریشن تیس پیتیس تو مجھے تو لگتا ہے بہت فرق ہو گیا مگر اگر آپ دیکھیں تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ ان کو کیا ہوا ہے مگر شکر ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ ان بچیوں کو ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کا علاج شروع کرتے ہیں اور پندرہ بیس آپریشن کے بعد آنکھیں کھلیں اور بھینائی باقی ہے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کھل گئے تو پھر ہم ان کو کوئی نہ کوئی اسکیوز می ہونر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑی ہو سکے آپ نے اپنے پارلر میں بھی ایسی بچیوں کو بقاعدہ بیوٹیشن بنایا ہے اور وہ بقاعدہ جوبز کر رہی ہیں آپ کے پاس بلکل کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کا کسی بھی عورت کا ان کا با اختیار ہونا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے اور ایسی بچیاں جن کے چہرے ہی مسک ہو گئے ہوں جسم بھی ان کے اتنے ڈی فارمڈ ہوتے ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی تو یہ ہمارا منڈیٹری ہے ہماری ہر ڈیپلکس کی برانچ کا کہ اس علاقے میں اگر کوئی وکٹم موجود ہے تو اس کو جوب دینا ہے تو دو لڑکیاں ہر فرینچائز ڈیپلکس کی جو اس میں کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہماری چار لڑکیاں نرسز بن چکی ہیں ہماری پانچ لڑکیاں کراچی کی جو ہیں وہ رائیڈرز ہیں وہ ماشاءاللہ سے اپنا ہیلمٹ اور سب کچھ گور کر کے وہ بھی کام کرتی ہیں سکول بچوں کو چھوڑتی ہیں ڈیپلکس میں بھی کام کرتی ہیں پھر بہت سی بچیاں جنہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا اندیا دیا ہم نے ان کی پھر سکولرشپ کیا اور جو بہت بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں بہت پہلے جلی ہیں ان کو پھر ہم چھوٹی چھوٹی سی دکان ہی کھول کر دیتے ہیں ٹک شاپ جیسے کہتے ہیں یا پرچون کی دکان سمجھ لیں تو اس طرح سے وہ روزانہ کشنا کچھ کماتی ہیں پشاور میں ہمارے پاس ایک بڑا پیارا بچہ ہے جو کہ انفورچنیٹ واقع کی وجہ سے اس کے اوپر تیزہ پھیک دیا گیا تھا اس نے پہلے اپنی ٹک شاپ کھولی اس کے بعد پھر اس نے فون کرا مجھے آپ آئین میں گئی کہتا ہے مجھے آپ موبائل شاپ کھول کر دیجئے با جی اچھا تو پھر ہم نے موبائل شاپ کا اس کا کیا اب الحمدللہ وہ اس کی موبائل شاپ بہت اچھی چل رہی ہے موٹر بائک چلا لیتا ہے اور شادی بھی ہو گئی ہے ارے واہ ہماری اٹھائیس بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کی شادیاں جو ہیں وہ معذور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ سلوٹ ہے ان بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو جنہوں نے ان بچوں کو ایکسیپٹ کیا سیریسلی لیکن یہ پتہ یہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں بکرس مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ہم جب آٹھ دس گیارہ سال پہلے ہم پروگرام کرتے تھے تو میں آپ سے پوچھتا تھا کہ کتنا ریشو ہے کتنے لوگ ہیں جو اس تحضاب کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ریشو ابھی کچھ کم ہوا ہے یا اتنے ہی ہے قانون سازی ذرا مضبوط ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو پرپٹریٹرز ہوتے ہیں جو یہ جرم کرتے ہیں ان کو پکڑنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ریشو کوئی کم نہیں ہوا ہے اور نا کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت ہمت کرنی پڑتی ہے ان بچیوں اور ان کے گھر والوں کو کہ وہ جا کے اپنے جو مجرم ہیں ریپورٹ کر سکیں جی ہلو آواز جی آپ جی تو اس میں یہ ہوتا ہے گا کہ اگر قانون بنا ہے تو اس کو لاغو کرنا ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے کیونکہ قوانین بننے سے جرم نہیں رکتے قوانین بننے کے بعد ان کا لاغو ہونا اور پھر پنشمنٹ کی سرٹینٹی جو ہے نا وہ اس کا جن کو کم کر سکتی ہے لیکن یہ آپ اس میں مکمکہ ہو جاتا ہے لکھنے والے بھی صحیح ایف آئی آرز نہیں لکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچیاں جو ہیں وہ پھر ان کے گھر والے انہوں ہمت ہار دیتے ہیں لیکن آپ حمد نہیں آر رہی ہیں بلکل بھی نہیں اس سال جنوری میں ہم نے تین سال کی کاوشوں کے بعد سیل آف ایسٹ کا بل جو ہے وہ سندھ کیبینٹ سے منظور کروایا ماشاءاللہ اور اس سے یہ ہے کہ جو تیزاب ہے اس کا خریدنا اس کو فروغ کرنا کون خرید رہا ہے کون لے رہا ہے اس کی ریگلرائزیشن جو ہے وہ شروع کی ہے اب وہ انشاءاللہ باقی صبحوں میں بھی جائے گا جب صبح میں قانون بنایا جا سکے گا انشاءاللہ اور ایمپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بہت سارے ڈیپلیکس پورے پاکستان میں اندازن کتنی برانچز ہوں گی ہماری 73 پلاس ہیں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ شکر انداللہ ماشاءاللہ 73 پلاس برانچز ہیں جی مسارد نزبہ کی پورے پاکستان میں اور آپ نے سوچا کبھی پاکستان سے باہر کہیں جی پاکستان سے باہر جیسے امریکہ میں میری نیس ہیں وہ ڈیپلیکس کے بینر تلے جو ہے وہ کام کرتی ہیں ماشاءاللہ میری سسٹر ابودابی میں تھی اب وہ وہاں سے شپٹ ہوئی ہیں تو وہ وہاں سے کرتی تھی اگر ہم دیکھیں تو مطلب اوفیشیلی کوئی فرینچائز تو نہیں کھلی لیکن اپنے پیارے جان پہچان والے اکثر نام ہمارا استعمال کر لیتے ہیں پوچھے بغیر تو چلے اللہ تعالی ان کو روزی رسک تو دے رہا ہے چلے وہ ڈیپلیکس کے آگے پیچھے کچھ لگا آگے چل جاتا ہے ڈیپلیکس ٹیلی رنگ شاپ بھی ہے ڈیپلیکس گوش کی دکان بھی ہے پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اب کاسمیٹکس میں آتی ہوں اور بڑی زبردست آپ نے پروڈکٹس جو ہیں وہ لانچ کی ہیں کیونکہ میں شوٹس کرتا رہتا ہوں اور میری ابھی آپ سے ائرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تو میں بھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ میں پرسنلی بھی یوز کرتا ہوں اور میں نے سیٹس پہ بھی ریکھا ہے کہ بقاعدہ جو ہے وہ آپ کے فاؤنڈیشن پاوڈر بلش آن پرائمر ہر چیز جو ہے وہ مسارت مزباگی رکھی ہوئی ہے اور میں اس سے کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی آپ تو کسی دوسرے پالر سے ہیں تو یہ آپ کیسے یوز کر رہے ہیں تو رونے کہا یار یہ اس کی قولیٹی بڑی اچھی ہے تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو اچھا اس کی قولیٹی کے علاوہ جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ اس کا حلال ہونا ہے یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی انگریڈینٹس ہیں وہ پیور ہیں اور خالی حلال کے دینے سے نہیں ہوتی اس کی سرٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے تو اس کی سرٹیفیکیشن لے کر پھر اس کو اپنے اپنے ملک کے موسم اپنے چہرے کے حوالے سے اس کے پر بڑا کام کیا ہے ڈیپلکس کا جو آر این ڈی کا نیٹ ورک ہے وہ سب سے بڑا ہے اس وقت پاکستان میں کوسمیٹک پروڈکس کے حوالے سے یعنی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کا تو اس وجہ سے ایک ایسی پروڈکٹ جو کہ ہماری بچیاں ہمارے بچے اور پروفیشنلی لوگ بہا آسانی خرید سکیں ان کے بجٹ میں آسکے اور اس کے بعد اس میں امپرویمنٹ ہوتی چلی جائے ٹھیک ہے تو وہ ہم کوشش جاری رکھتے ہیں نئی نئی چیزیں بھی لاتے ہیں ہم اب اپنی نیل کلرز لا رہے ہیں خواتین کے لیے اور میرے خیال میں کچھ عرصے کے اندر ہی ہم اپنا سکین کے پروڈکٹ بھی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں جس کی لانچ انشاءاللہ جولائی اگرس تک کریں گے ایسی تمام چیزیں جس کو لگا کر آپ کو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو اتمنان رہے کہ اس کے اندر جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ بھی لپ سٹک میں میں نے سنا ہے وہ خاص طور سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں اچھا فانڈیشن میں بھی ہوتی ہیں کلر کانسیمیٹکس جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تو اینیمل فیٹ کا استعمال ہوتا ہے جی بلکل اور سپیشلی اگر پگ فیٹ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ تو حرام ہے ہمارے لیے بلکل پھر بھی اگر نون زبیہ اینیمل فیٹ لگائیں گے تو وہ بھی نہیں ہوتا پھر ایسے بیٹلز ہوتے ہیں کیڑے سے ہوتے ہیں جن کو کرش کر کے اور ان کا جو جوس نکلتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو خون ہے جو کہ نون پرمیسیبل ہے تو کوکنیل کارمائن لیڈ اور کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ سکن کے لیے ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ایسے سپیشلی پرادکس جو کہ رنگ گورا کرنے کے وجہ سے بہت زیادہ غلط چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو بھی ایک انٹرناشنل سٹینڈرز اس کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کے پر اگین میں کہوں گی کہ خانون سازی بھی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا مد نظر رکھتے ہوئے جو چیز بنائی ہے وہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ پرفیکٹ ہے کیونکہ اس میں ابھی بہت کام کرنا پڑے گا مگر ایم ایم کانسیمیٹکس جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے لوگوں کو پسند اور کہاں کہاں آپ کی پروڈکس پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی لوگ لے کے تو جا رہے ہیں وہ لے کے تو بہت سارا جاتے ہیں آن لائن یو ایسے میں موجود ہے ٹھیک ہے اور اب ہم انشاءاللہ یورپ میں شروع کر رہے ہیں یورپ میں بھی یو ایسے کینیڈا تو وہ ایک ہی بات ہو جاتی ہے اور یورپ میں بھی شروع کر رہا ہے پنجاب پنجاب کے رہنے والے جو ہیں وہی بہنڈ بڑڈ اپ ڈیر بٹ بری خوشی کی بات ہے انشاءاللہ اب آئی تنگ کہ باہر رہنے والے جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بہت اویر ہیں ان چیزوں کے بارے میں جب میں نے اپنے پرادکٹ کا تمام حوالہ دیا اور کہ یہ حلال ہے تو انہوں نے وہ سوال جو کہ میرے خیال تھا کہ میں ان کو بتاؤں گی کہ مطلب کس کا جواب کیا ہوگا وہ ان کو پتا تھا تو ہم لوگ اور نوملی جب ایسی کوئی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کانفرنسز ہوتی ہیں جو کہ اسلامک پوائنٹ او ڈیو سے بھی کی جاتی ہیں یا فور بیٹ میٹر کمرشلی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ ایچس ویری ویری پاپیلر لوگ استعمال کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جو فیڈ بیک ہے وہ اس میں ہم اور ایمپروفمنٹ کریں اس لئے ہر دفعہ جو ہمارا ایم ایم سلک فاؤنڈیشن ہے یا لپ کلرز ہیں اس میں چینجز بھی لاتے رہتے ہیں اور اچھا کریں اور اچھا کریں بلکل بلکل تینکیو آپا تینکیو سو مچ آپ نے اتنا وقت نکالا آپ یہاں پر آئیں دل تو بہت تھا بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو لیکن کیا کریں پھر وہ اگلے سیگمنٹس میں پھر بات ہی نہیں ہو پاتی نہیں بلکل ٹھیک ہے ہم کام کرتے رہے لیکن پھر سے مجھے واقعی دکھ ہوا یہ سن کے مجھے بھی تکلیف ہوئی کہ قوانین موجود ہیں لیکن ان کا ایمپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاری پیاری بچیاں جن کو تعضاب پھینکے جھلسا دیا جاتا ہے سمائل اگین ان تمام بچیوں کے لئے بہت کام کر رہی ہے اور صرف یہ ہی نہیں کہ ان کی سکن یا ان کے فیس کو یا ان کی باڈی کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو جوپز بھی دی جاتی ہیں ان کی مدد بھی کی جاتی ہے تو ایسے موقعوں پہ یہ دیکھیں جی ڈونیٹ ناؤ سنیری بینک میں ایک اکاؤنٹ نمبر ہے بالکل آپ کے سامنے آپ ڈونیٹ کریں اور ہیلپ آؤٹ کریں ایسی بچیوں کو جن کے ساتھ انسانوں نے نا جانے کیا سلوک کیا سو یہ واقعی بڑی بڑی تکلیف دے بات ہے اور میری اپیل ہے حکومت پاکستان سے کہ اس معاملے کو ذرا سختی سے دیکھا جائے کیونکہ کسی کو آپ قتل کر دیتے ہیں تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ یقین کریں میں ملا ہوں ان بچیوں سے میری ڈیپلکس کی برانچز میں بھی ملاقات ہوئی ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں پانچ منٹ آپ ہل جائیں گے روئے آپ کی آنکھوں میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آنسوں نہ آئیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ سب سے بس یہی رقویسٹ ہے کہ اپنی توام زکاة خیرات صدقات وہ سفرمزانوں تک محدود نہ رکھیں برئی سال جو ہے وہ ان کے لئے کوئی نو کوئی سوچیں ان کے بارے میں بالکل سوچیں نہیں بلکہ آگے پڑھیں اور ہلپ آؤٹ کریں تینک و اپا ہم سکتا بہت سو مچ بورا سال انتظار تھا بیشت رمزان تیس دن چھتیز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پاک اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا کریں گا لاکھوں عوام کو دینے گا زمان ان میں نسل شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور بکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیچہ نعرہ لگے گا وہ بارہ چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر